آج ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ بہت اہم ہیں جو جانور کے مالک اس تین باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ بہت نفعہ حاصل کر سکیں گے اب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو ویکسینیشن کرائی جائے دوسرے نمبر پر ہے ڈیوارمنگ تیسرے نمبر پر ہے نیوٹریشن ان کی خوراک کا کیسے خیال رکھا جائے سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جانور کی ویکسینیشن کے پر میں ویکسین کیا ہے جانور کو بیماریوں سے سیو کیا جائے جانور کو بیماریوں آنے سے پہلے ویکسین لگائی جائے اسے بڑے جانور میں گال گھوٹوں موکھ اور چوڑے مار ہیں اسی طرح بھیڑ بکریوں میں ہیں پی پی آر پی پی آر ہے انٹیرو ٹاکسمیا ہے سی سی تی ہے پلورو نمونیا ہے یہ لگائی جاتی ہیں یہ موسم سے پہلے سب سے پہلے ان کو لگائی جائیں تاکہ یہ جانور جوہنم سیو ہو جائیں اور ان کو یہ بیماری نہیں لگیں یہ مولک بیماری ہوتے جیسے جانور آنہ فاند ختم ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے دیورمنگ پیٹ کے کیڑی والی دوائی پلائی جائے پیٹ کے کیڑی والی دوائی پلانے سے جانور جوہنم خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے ان کی گروت میں بھی اضافہ ہوتا ہے جانور کے خون اور گوش میں بھی اضافہ ہوتا ہے جانور جلدی ہیٹ میں آ جاتے ہیں جانور کے دودھ بھی بڑھ جاتا ہے جانور کو پیٹ کے کیڑ والی دوائی پیلانے سے جانور جانور نخوابخ ثابت ہوتے ہیں جانور کو ہر تیر ماہ بعد پیٹ کے کیڑ والی دوائی پیلائی جائے اسے جانور جوانا چارہ کم کھاتے ہیں لیکن گوشت اور خون کے پدوار میں اضافہ کرتے ہیں اگر یہ دوائی نہ پیلائی جائے جانور کم بالک جوانا چارہ خوب ڈالتا ہے لیکن ان میں اضافہ نہیں ہوتا وہ کمزور ہو جاتے ہیں جانور پیڑ کے کیڑ والی دوائی نہ پھلانے سے جانور کمزور ہو جاتے ہیں اتا کہ جانور پیٹ بھی جاتے ہیں تیسرے نمبر پر ہم آپ بتا رہے ہیں وہ ہے جانور کی خوراک کا خیل سے خیال رکھا جائے جانور کی خوراک جو ہنا ان کو ٹیمپر دی جائے جانور کو خوراک کو ٹیمپر دینے سے جانور خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے جانور کو جو ہنا چارہ جو نوافر مدار میں دینا چاہیے گرمی میں پانی تین تھی اور چار ٹائم پلانا چاہیے گرمی زیادہ ہو تو پانی زیادہ پلانا چاہیے اور گرمی میں ان کو نہلانا چاہیے اگر سردیاں ہو تو سردیوں کا خاص خیال رکھا جائے اگر سردی زیادہ ہو تو ان کو بروفین وغیرہ یہ سی رہم لائی جائے اور جانوں کو چارہ جو ہیں گرمیوں کے لحاظ سے گرمیوں ہیں سہی طریقے سے دینا چاہیے اور سردیوں کے لحاظ سے پروٹین والی خوراگ جانور دودھ دے رہے ہیں ان کو پروٹین والی خوراگ چارہ دینا چاہیے کھال ونڈا بینڈولا وغیرہ یہ چیزیں جمعی چاہیے جسے جانور کے دودھ مضافہ ہوتا ہے جو جانور دودھ دے رہے ہیں ان کی اس ریشو کے حساب سے دینا چاہیے جو تین کلو جانور دودھ دے رہا ہے اس کو جوہنا ایک کلو ونڈا لازمی ہے اس ریسو کے حساب سے آپ دیں گے جتنی کلو وہ دے رہا ہے اتنی کلو ونڈا دیں گے انشاءاللہ جانور کمزور بھی نہیں ہوگا اور دودھ میں بھی کمی نہیں ہوگی اور چھوٹے جانور کو بھی ونڈا کھلائے جائے جیسے ان کے گروت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جلدی بڑھ جاتے ہیں جیسے جانور کو گوشت اور خون میں اتنی اضافہ ہوتا ہے آپ ان تین باتوں بعمل کریں گے انشاءاللہ بہت نفع حاصل کریں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سبکرائب لائک اور شیئر کریں